السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناتخواہ سیدہ بی بی عزیز بہنور بھائیو اگر ہم انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عقل اور شعور دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کے ساتھ جو ننیسی بے زبان معصوم مخلوق ہوتی ہے ان کے ساتھ نفرت کریں زیادتی کریں آج کا جو میں آپ کو انوکھا واقعہ سنانے جا رہی ہوں آنکھیں کھل جائیں گی ہم سب کی ایک ایسا ظالم لڑکا جو اللہ کی مخلوق مینڈک سے نفرت کرتا تھا شدید اس کی آواز کو پسند نہیں کرتا تھا اور اپنی اس نفرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے تمام مینڈکوں کو جلا کر ختم کر دیا تو کیا اس لڑکے کو ملی کوئی سزا یا اس کی اصلاح کی گئی کہ آئندہ اس نے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ واقعہ سن کر ہم سب کو سبق حاصل ہوگا انشاءاللہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور خوبصورت پیارے سے اسلامی واقعات کی روشنی میں آج ہم آپ کو یہ قصہ سنانے جا رہے ہیں تو مست مت کیجئے گا ویڈیو کو اور یہ واقعہ سننے سے بلہ ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی اس کے بیل کو ضرور پریس کیا کریں جیسے آپ کے بعد ہماری ڈیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس پہنچتے رہیں میرے اپوی افیشل پیچ پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی مکمل معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ سب سے پہلے آپ سب ریفرنس سن لیجئے نزحت المجالس کتاب کا نام ہے اور اس کے علاوہ جو حدیثیں میں بیان کروں گی اس ویڈیو میں وہ مشکار شریف کی بھی حدیثیں جسے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سنت کے طور پر بیان کیا ہے اور ابو دعوت کی بھی حدیثیں مبارکہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے مینڈک کے بارے میں بہت پرانے وقتوں کی بات ہے یمن میں ایک ایسا نوجوان رہتا تھا جس کو جانوروں سے سخت نفرت تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو وہ بیکار سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا بڑے تو جانور ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں پر یہ جو ننے ننے جانور ہوتے ہیں جیسے مینڈک ہے جیسے کوئی چیٹی ہے یہ سب کیوں پیدا کیے گئے ہیں ان کا کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا کچھ کام تو یہ کرتے نہیں ہیں الٹا آوازوں سے ہم پریشان ہی ہوتے ہیں وہ سمجھتا تھا مینڈک کے لیے کہ اس کی شکل چونکہ چپکلی سے ملتی جلتی ہے تو یہ کہیں اسی کے خاندان کا نہ ہو تو میں اس سے نفرت کروں گا کیونکہ چپکلی تو ہماری دشمن ہے اور سام کے لیے بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس کو بھی مار دینا چاہیے حاسدین کی نشانی ہے تو وہ مینڈک کو بھی سمجھتا تھا کہ اس کو بنانے کا کیا مقصد ہے اللہ تعالی کا اب اتفاق آپ دیکھئے قدرت کا فیصلہ دیکھئے کہ جس زگہ وہ رہتا تھا یعنی اس کا گھر جہاں پر موجود تھا وہاں پر ایک ندی تھی چھوٹی سی ندی بہتی تھی تو ندی کے کنارے بہت سارے مینڈک تھے اب مینڈک کی آواز تو آپ سبھی جانتے ہیں ٹر ٹر آتے ہیں وہ ٹر ٹر کی جب وہ آواز نکالتے تھے صبح دوپیر شام خاص اور پھر فجر کے وقت تو اس کو بہت کوفت ہوتی تھی کہ اس وقت یہ کیا اپنی منہوس آواز نکالتے رہتے ہیں اس کے نزدیک تو وہ منہوس آواز تھی اسے کیا پتہ اس آواز میں کیا راز چھپا ہوا ہے اور اس طرح وہ اپنے گھر سے نکل کر ان ننے بے زبان مینڈکوں کو مارتا رہتا تھا لیکن ان کی تعداد بڑھتی رہتی تھی جتنا وہ مارتا اتنی ان کی تعداد بڑھتی اور بارش کا موسم ہوتا یا کوئی بھی ایسا موسم ہوتا جس میں مینڈک کی تعداد بڑھ جاتی ہے وہ باہر نکل کر آ جاتے ہیں تو وہ اس کے گھر میں اچھل اچھل کر آ جاتے تھے پر اس کو تو شدید نفرت تھی وہ تو ان کو بس مارنا چاہتا تھا تو اس نے ایک دن طریقہ سوچا موقع اس کے ہاتھ میں تھا پورے اس علاقے میں اس نے لگا دی آگ جو مینڈک تھے وہ وہیں خاموشی کی نیند سوتے چلے گئے یعنی مر گئے وہیں پر جل کر خاک ہو گئے بہت خوش تھا میں نے اپنے طریقے پر عمل کر لیا میں کامیاب ہو گیا اب مجھے ان کی آوازیں پریشان نہیں کریں گی روز ان کی آوازیں سن سن کر پک چکے تھے میرے کان اب جب وہ سویا صبح فجر کے وقت اس کو خواب میں نظر آیا ایک مینڈک ایسا لگ رہا تھا وہ مینڈک رو رو کر فریاد کر رہا ہے کہ تم نے ہمیں کیوں مارا بلا وجہ ہمیں جلا دیا ہم تو تمہیں تنگ بھی نہیں کرتے تھے ہم تو اپنا کام کرتے تھے تم نے کس طریقے سے ہمیں بھیانک موت دی ہے تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور یہ خواب اس کو روز نظر آ رہا تھا اور پھر ایک مینڈک نہیں ہزاروں کی تعداد میں مینڈک اس کے خواب میں آتے اور ایسا لگتا ہے اس کے جسم پر چڑھ رہے ہیں اس کے جسم پر چڑھ کر اچھل رہے ہیں اور وہی ٹر ٹر کی آواز اس کی کانوں کو دکھانے لگی یہاں تک کہ جس آگ میں اس نے ان معصوم اور بے زمان مینڈکوں کو جلایا تھا وہی آگ اس کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا وہ پریشان ہو گیا سوچا کسی عالم دین کے پاس مجھے جانا چاہیے اس خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیے گیا ایک عالم دین کے پاس بہت اچھے عالم دین تھے اللہ کے وہ نیک بندے جب انہوں نے سنا اس کا خواب تو کہا کہ کیا تم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو تم نے کسی کے سامنے نہیں کیا بلکہ چھپکے کیا ہے اس نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے انہوں نے کہا مینڈک کو تم نے مارا ہے اس نے کہا ہاں میں نے مارا ہے کیونکہ وہ مجھے تنگ کرتے تھے ان کی آواز مجھے پسند نہیں تھی میرے گھر کے باہر وہ ہر وقت ٹر ٹر کرتے رہتے تھے صبح فجر کے وقت تو میرا جینا حرام کر دیا تھا اسی وجہ سے تنگ آ کر میں نے ان سب کو مار ڈالا کیا میں نے کوئی گناہ کر دیا وہ بزرگ کہنے لگے تم نے چھوٹا موٹا گناہ نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ کیا ہے جس مخلوق کو تم نے مارا ہے تم جانتے ہو وہ اللہ کی ننی سی مخلوق اللہ کی تذبیح بیان کرتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مینڈک کو مارنے سے سختی سے منع کیا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر اپنی دوہ مینڈک کو مار کر بنانا چاہے تاکہ انسانوں کو فائدہ ہو اس کے لئے بھی سرکار نے منع کیا ہے اور تمہیں میں ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت دعوت علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک مینڈک کو دیکھا اور جب حضرت دعوت علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کب سے اللہ کا یہ ذکر کر رہے ہو اس عالم میں تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں متواتر یعنی مسلسل ستر سال سے اسی عالم میں اسی پوزیشن میں ذکر اللہ میں مہو ہوں مجھول ہوں اور اس عرصے میں کبھی بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوا اور اب پورے دس روز سے میں صرف دو مقدس کلموں میں اپنی زندگی اُذاری ہے جس کی وجہ سے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا وہ دو کلمیں کون سے ہیں تو وہ بولا یا مصبحم بکلی لسانی ومسکورا فکلی مکان اے ہر زبان میں پاکی بیان کیے گئے اور ہر مکان میں ذکر کیے گئے سوچو ہر زبان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جس ٹر ٹر سے تم نفرت کرتے ہو وہ اللہ کی پاکی اور تذبی بیان کر رہا ہوتا تھا تمہارے پاس جب فجر میں آواز آتی تھی ان منڈکوں کی تو وہ اللہ تعالی کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس سے پوچھنے لگے کیا تم مسلمان ہو کہنے لگا ہاں الحمدللہ مسلمان ہوں میں کافی معلومات ہیں مجھے اسلام کی اچھا کر تمہیں معلومات ہیں کیا تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھیکنے کی کوشش کی تو جس طرح جو دشمن جو حاسد جانور تھے انہوں نے اس آگ میں پھوک ماری پر ایسے بھی جاندار تھے چھوٹی چھوٹی مخلوق تھی اللہ تعالی کی جنہوں نے وہ آگ تو نہیں بجھائی لیکن اس آگ کو بجھانے میں کوشش وہ کرتے رہے ان میں یہ منڈک بھی شامل تھا ندی کے کنارے وہ منڈک تھا دریہ سے پانی لاکر اپنے موں میں اس آگ میں ڈالنے کی کوشش کرتا تھا کہ اللہ کے نبی کو ایک ظالم آدمی نے ڈال دیا ہے آگ میں کیسے اس نے ایک نبی کا ساتھ دیا ان کی محبت اس کے دل میں موجود تو تمہارے دل میں اس منڈک کی محبت کیوں نہیں موجود جو تمہارے نبیوں سے اللہ کے نبیوں سے محبت کر رہا ہے تم اس سے نفرت کر رہے ہو تم جانتے ہو تم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے تم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے ہو اگر تمہیں انہیں اپنے علاقے سے ہٹانا تھا تو کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا یا اگر تم اتنی خبر رکھتے ایک مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں ان کی وہ ٹر ٹر کتنی خوبصورت لگتی کہ اللہ کی تذبی بیان کر رہے ہیں اب میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں بس تم توبہ استغفار کرو اپنے گناہ کے لئے اتنے بڑا گناہ کے لئے توبہ استغفار کرو تب کہیں جا کر تمہیں معافی ملے گی وہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا بہت شرمندہ ہوں میں نے کیا بڑا گناہ کر دیا سچ میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں مجھے تو خبر ہی نہیں تھی اس بات کی میں تو سمجھ رہا تھا یہ حکیر سا ایک جانور ہے یہ حکیر سا ایک کیڑا ہے میری نظر میں تو اس کی آواز بھی بوری تھی میری نظر میں تو اس کا اچھلنا کودنا بھی بورا تھا میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا کتنی نفرت کی اے اللہ مجھے معاف کر دے وہ نماز میں سجدے میں گر کر معافی مانگتا رہا مانگتا رہا اور اس کی آنکھ لگ گئی خواب میں اسی منڈک کو اس نے دیکھا جیسے وہ کہہ رہا ہو اب مسکراتے ہوئے تمہیں معافی مل چکی ہے لیکن اب تمہیں اس بات کا جب پتہ چل چکا ہے کہ ہم بھی اللہ کی تذبیح بیان کرتے ہیں ہم بھی ستر ستر سال تک اور اس سے کئی زیادہ سالوں تک اللہ کی تذبیح اور پاکی کو بیان کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں ضرورت پڑتے ہیں تو اب ہمیں تم نقصان مت پہچانا ہمیں تم نقصان مت پہچانا اب وہ ظالم لڑکا کبھی ان پر ذل نہیں کرتا تھا کیونکہ پھر سے پیدا ہو گئے تھے منڈک وہ اس کے گھر میں آتے اچھلکوت کرتے یا فجر کے وقت اپنی آواز کے ذریعے اس کو جگاتے توٹ کر وہ نماز پڑتا اور کہتا سبحان اللہ اے اللہ تیری پاکی تیری تذبیح تیری ہر مخلوق بیان کرتی ہے چاہے زمین کے اندر ہو چاہے زمین سے باہر ہو سبحان اللہ ہمارا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے دوستو ہم سب کے لئے ایک سبق ہے ہماری آنکھیں کھل جائیں اس واقعے سے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر سکے جتنا ہمیں کرنا چاہیے ہم ناشکری چھوڑ دیں جو کہ ہم بہت ہی زیادہ ناشکری ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کومنٹس کیجئے آپ کے کومنٹس پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے بہت ہی پیارے کومنٹس ہوتے ہیں آپ کے اپنے بچوں کو سنائیے واقعہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو اپنے گھر والوں تک یہ ویڈیو شیئر کیجئے سکرین پر جب آپ ویڈیوز دیکھیں ان کو بھی دیکھئے اور آگے بڑھائیے جزاک اللہ خیر ہو السلام علیکم